مراد علی شاہ نے وسریلہ سندھ کا حلف اٹھا لیا گورنر کامران ٹیسوری نے حلف لیا تقریب میں بلاول بھٹو بھی شریک قابی سپلی اجلاس کا معاملہ نگران وسریلہ سپنے پھر ساتھر کو سمبری بھیج دی نگران وسریلہ سپنے قابی سپنی سیکٹیریٹ کو آئینی ڈیڈ لائن گزرنے پر اجلاس کھولانے کا اختیار بھی دے دیا آئین توڑنے پر صدر آئی ریف الوی کے خلاف دو مقدمات درج ہوں گے میڈیا سے گفتگو میں بلاول نے کہا بہت سے قانونی معاملات ان کے لیے مسائل کا باعث بنیں گے تمام ادارے حدود پہ رہیں سیاستدان ایک دوسرے کی عزت کریں صدر ایک بار پھر آئین شکنی کا رکھے آئین سے کھیل کھیلا جا رہا ہے رادمہ مسلم لیگ نون نے ساگدار کی میڈیا سے گفتگو کہا اکیس روز کے بعد اجلاس کلوانے کے اختیار صدر کے پاس نہیں رہا اور مسلم لیگ نون نے اتحادیوں کا اجلاس کل طلب کر لیا شہباز شریف اشاہیہ دیں کہ ایمکم نے اپنے ارکان قابل سپنی کو بھی کل اسلام آباد طلب کر لیا صدر مملکت نے قومی اسملی کا اجلاس نہ بلا کر بلکل ٹھیک کیا ہے بانی پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا ہماری پارٹی جیتی ہوئی ہے مگر مقصود نشستیں نہیں دی جا رہی الیکشن میں پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی گئی ظلم سے پارٹی ختم نہیں ہوئی بلکہ سب سے مضبوط بن گئی ادھر بیرسر گوھر نے مقصود نشستوں کے فیصلے سے قبل اجلاس غیر قانونی قرار دے دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا مقصود نشستوں کے فیصلے تک قومی اسملی کا اجلاس نہیں ہو سکتا پاکستان تحریک انصاب کے سپورٹڈ کنڈیڈیٹ جنہوں نے سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا ہے وہ ایٹی سکس ہمینیز ہے پنجاب میں ایک سو سات ایم پی اے نے سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا ہے کے پی کے میں نوے ایم پی اے نے سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا ہے سند اسملی میں نوے ایم پی اے نے سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا ہے جب تک ریزر سیٹوں کا پیسہ لنا ہوا ہو تو کوئی بھی سشن نہیں ہو سکتا پنجاب کا سشن غیر قانونی طریقے سے ہوا سند اسملی کا سشن غیر قانونی طریقے سے ہوا نیشنل اسملی کا سشن اگر ہوگا وہ بھی غیر قانونی طریقے سے ہوگا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں اہم پیش آفت بانی پی ٹی آئی اور مشابیبی پر فرد جرمائد ملزمان کا صحت جرم سے انکار احتساب عدالت نے چھ مارچ کو گواہ طلب کر لیے جج ناصر جویر نے انڈیالا جیل میں سمات کی وکیل بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ پچاس کے قریب دستاویزات پڑھے جانے کے قابل نہیں پھر بھی فرد جرمائد کی جا رہی ہے صدر کے انتخاب کے لیے شیڈیول یکو مارچ کو جاری کرنے کا اعلان ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ انتیس فروری تک تمام اسملیاں وجود میں آ جائیں گی صدر کے انتخاب کے لیے مطلوبہ الیکٹورل کالج مکمل ہو جائے گا یکو مارچ کو صدر کے انتخاب کا شیڈیول اور پبلک نوٹس جاری ہوگا تحریک انصاف نے سپیکر قومی اسملی کے لیے آمیر ڈوگر کو نامزد کر دیا دیپیٹی سپیکر کے لیے مالا کنسر اور منتخب ممبر جنیت خان نامزا جنرل سیکیٹری امار آیود کیا ڈیالا جیل کے بہار میڈیا سے گفتگو آسد کیسر بولے ہم گرانڈ لائنز کے طرف جا رہے ہیں قانون اور آئین کے تحت اپنے جد جہد جاری رکھیں گے شیرف سلم عورت کہتے ہیں کہ انتیس تاریخ کو ہم اسملی بے حلف لینے جائیں گے جو سسٹم کی اندر ہیں وہ رویں گے جو باہر ہیں وہ جم کر بات کریں گے جے یو آئی امیر مولانا فستر احمان کی نیوز کانفرنس کہا ہم نے ساری زندگی الیکشن لڑا اس الیکشن میں گھروں میں سوئے ہوئے لوگ کامیاب ہوئے مولک ان سے نہیں چلے گا یہ اندر رہ کر بھی رویں گے مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ملک کو کوئی نقصان نہ ہو جائے مزید کہا اصولی فیصلہ ہے سادر اور وزیراعظم کے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا عوام کو ریلیف دینے کے لیے بڑا اقدام مستحقین کو گھر کی دہلیس پر راشن بیگ تقسیم کرنے کی تیاری شروع ذرائع کا مطابق پنجاب بھر میں ستر لاکھ خاندانوں کو نگہبان پروگرام کے تحت خوشک راشن ملے گا راشن بیگ میں دس کلو آٹا دس کلو چینین دس کلو بیسن دو کلو گھی اور دو کلو چاول شامل ہوں گے دوسری طرف مریم نواز کی زیرے صدارت دربار ہال میں بروک ریسی کی بڑی بیٹھک مریم نواز نے کہا مالیاتی امور میں شفافیت پر سمجھوتا نہیں ہوگا میرٹ کے خلاف ورزی کروں گی نہ ہونے دوں گی کوئی سیاسی بھرتی نہیں ہوگی عوام کے مسائل کا فوری حل چاہیے صحت اور دیگر شعبوں میں عوامی افادیت کے منصوبے جاری رکھے جائیں وزیراعظم پنجاب کا صوبے بھر میں گلیوں کی مرمت کے پروجیک کا اعلان زلا شیخ حپورہ اور ننکانہ کے عراقین اسمبلی کی ملاقات ارکان پنجاب اسمبلی کو پروجیکٹ کے لیے تحریری ڈیماند دینے کی ہدایت پنجاب کابینہ کے خدوخال سامنے آگئے سورہ رکھنی پنجاب کابینہ کو حتمی شکل دی دی گئی متوقع کابینہ میں نونڈی کے چودہ وزیر ہوں گے آئی پی پی اور کافلک سے ایک ایک وزیر بنانے کا فیصلہ اس تحقہ میں پاکستان پاٹی کے ملک زنفر امباس شینہ کا نام متوقع کافلک کے چودری شافر حسین کا نام کابینہ میں شامل ہونے کا امکان نواز شریف کے زیرے صدارت اہم شاورتی جلاس مری مورنگ زیب اسمہ بخاری سلمان رفیق اور بلال یاسین کے نام شامل خواجہ امران نظیر شیر علی گور چانی بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے سنی اتحاد کاؤنسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں فیصلہ تاہال نہ ہو سکا پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایمکیم نے مخالفت کر دی الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کاؤنسل کے خلاف تمام درخواستیں یک جاں کر دی کابی سنی اتحاد کاؤنسل کو فراہم کرنے کے ہدایت چیف الیکشن کمیشن کے سربراہی میں پانچ رکنی کمیشن نے سمات کی بیدیسٹر علی زفر نے موقع پہ اختیار کیا اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہماری مخصوص سیٹیں لینا چاہتی ہیں تو سامنے آئیں وکیر فاروق ایچ نائک بولے سوال یہ ہے کہ کیا سنی اتحاد کاؤنسل کو مخصوص نشستیں ملنا چاہیے یا نہیں کیس کی سمات کل پھر ہوگی بیلشر گوھر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہماری درخواست پہلے آئی مگر ہمارے خلاف درخواستوں کو پہلے مقرر کیا گیا مخصوص نشستوں پر کسی اور کا حق نہیں صاحب زادہ حامد رزا کہتے ہیں امید ہے الیکشن کمیشن حقائق اور آئین کے مطابق فیصلہ کرے گا بڑا شور مچایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کرتا اسمبلیوں میں نہیں جاتے کہ اسمبلیہ نامکمل ہے جو مخصوص نشستیں ہیں صرف ان سیاسی جماعتوں کو ملے گی جن سیاسی جماعتوں کی نمبر وان پارلیمنٹری پریزنس ہے یعنی وہ جیت کے الیکشن اسمبلیوں میں آئے ہیں قانون کو بائی پاس کر کے آئین کو پامال کر کے ایک مضمون کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پارلیمان کے اندر ریزورف سیٹیں حاصل کی جائیں مخصوص نشستوں پر الیکشن لڑنے والی جماعتوں کا حق نون لی کا مواقف سامنے آ گیا راہنما مسلم لیگ نون آزم نظیر تارڑ کہتے ہیں سنی اتحاد کانسل نے مخصوص نشستوں کی ترجیحی فیرست پہلے نہیں دی مخصوص نشستوں کے کوٹے پر نظر سانی ہوگی تو یہ نشستیں دیگر جماعتوں کو ملیں گی عطا تارڑ بولے ساحب زادہ حامد رزا نے اپنی جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑا پی ٹی آئی نے بغیر سوچے سمجھے سنی اتحاد کو جوائن کیا سپریم کورٹ میں زلفکار بھٹو صدارتی ریفرنس کی سمات ہوئی چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے نیمارکس دیئے کہ ہم آپ کو ایسے ہم نکات پر سننا چاہیں گے جو ضمیر جنجور دینے والے ہوں عدالتی موون جسٹس ریٹائر منظور مالک نے دلائل دیئے کہ مجھے ایسے سنا جانا چاہیے جیسے آپ انیس سو اٹھتر میں اپیل سن رہے میجسٹریٹ نے کیس بند کرنے کا بقاعدہ آرڈر جاری کیا آرڈر آج تک پر قرار ہے مگر ایف آئی اے نے الگ تفتیش کی ایف آئی اے نے الگ تفتیش کی ریفرنس کی مزید سمات کل تک ملتوی کر دی گئے این اے پندرہ مان سہرہ میں دوبارہ الیکشن کرایا جائے نواز شریف کے وکیل کے درخواست پر فیصلہ محفوظ وکیل جہانگیر جدون نے الیکشن کمیشن میں دلائل دیئے کہا ہلکے میں ووٹو کی گنتی اگلی صبح چار بجے تک بھی مکمل نہ ہوئی ایک سو تئیس فارم پینٹالیس میں رد و بدل کیا گیا پی ٹی آئی کا سینٹ اجلاس میں احتجاج پلیک آج اٹھا کر چیئرمین دائس کا گھراؤ کیا ڈیپٹی سپیکر کے مائک نہ دینے پر ایوان سے واک آؤٹ کیا سینٹر علی زفر نے کہا سیاسی انتقام کے لیے جیل میں رکھنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو رہا آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے سینٹر فیصل جاوید ایوان میں پہنچے کہا بے گناہ قیدیوں اور مظلوموں کو فاری رہا کیا جائے جے یو آئی کے سینٹر کامران مرتضی بھی پی ٹی آئی کی حمایت میں بول پڑے کہا جیلوں میں موجود خواتین سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے نون لیگ کی سینٹر سادیہ آباسی نے چیف الیکشن کمیشنر سے استیفے کا مطالبہ کر دیا بولی الیکشن شفاف نہیں تھا جو نشستیں پی ٹی آئی کی بنتی ہیں ان کو دی جائیں لاہور کے شعب آزار میں پیش آئے واقعی کی سینٹر مگون سینٹر فیصل سبزواری کی خاتون کو حراسہ کرنے کی مضمت کہا حراسہ کرنے والوں کو سخت سزا ملنے چاہیے سینٹر ربینہ قیلت نے کہا کہ خاتون کو حراسہ کرنے کا واقعی انتہائی قابل مضمت ہے ایس پی شہربان و نقبی کا برطانی میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ہماری سب سے پہلی ترجیح یہی تھی کہ خاتون کو بچایا جا سکے دی سی اسلام آباد کو جاری دوسرا شوکواز نوٹیس واپس جمعہ کو حاضری سے استثناء کے درخواست خارج کر دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہینی عدالت کیس کے متفارق درخواست پر سمات ہوئی ڈی سی نے عمرے کی علاگی کے لیے بیرونہ ملک جانے کی اس صدا کی حضرت نے جواب دیا فیصلہ محفوظ ہے جمعہ کو سنا دیا جائے گا دو تین دن رہ گئے جمعہ کے بعد بے شک بیرونہ ملک چلے جائیں فریم کورٹ نے سی ڈی اے کو آئندہ سمات تک درختوں کی کٹائی سے روک دیا کٹائی کس کے حکم پر ہو رہی ہے سی ڈی اے سے مکمل ریکارڈ مانگ لیا ایف نائن پاک اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی پر از خود نوٹس کی سمات سی ڈی اے وائیڈ لائف بورڈ حکومت کو نوٹس جاری چیف جسٹس نے نماغ سیئے کہ قوم درختوں کو ترس رہی سی ڈی اے درخت کاٹ رہا ہے مجلی سات روپے پانچ پیسے فی یونٹ مہنگی نیپرا کا نوٹسکیشن جاری اضافہ جنگری کی مہانہ فیول پرائیس ایڈجشن کی ماد میں کیا گیا مجلی سالیفین پر چھاسٹھ ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا اضافہ کا اطلاع لائف لائن اور کے الیکٹرک ساریفین پر نہیں ہوگا ایچ بیل پی ایس ایل نائن کے سنسنی خیز مقابلے جاری آج لاہور کلندرز اور ملتان سلطانز آمنے سامنے ہوں گے لاہور آج پہلے مرحلے کے آخری میچ کی مزبانی کرے گا شدید بارشوں سے بلوچستان کے کئی شہروں میں تباہی گوادر کے علاقے پرانی عبادی ملابند وارڈ میں شدید بارشوں سے بیشتر گھروں میں پانی داخل خواتین اور بچوں کو دوسرے محلے میں منتقل کیا جا رہا ہے سربندن میں شہری اپنی مدد آپ کے تحت نقاسی آپ میں مصروف سربندن اور گوادر میں متعدد ماہی گیر کشتیاں ٹوب گئیں ڈیپٹی کمیشنر گوادر اور ظل انتظامیہ کا متاثر علاقوں کا دورہ دیرہ مراجع مالی کے نشوی علاقے بھی زیرے آب آ گئے ملک کے بیشتر علاقوں میں بادلوں کی بھرپور اننگز چاری کوئٹر شہر اور گردنواح میں وقفے وقفے سے بارش چاری بلوجستان کے پہاڑوں پر برف بارش چاری پنجاب اور بارش میں بارش اور یالہ باری کے امکانات مری اور گلیات میں شدید بارش اور برف باری متوقع یک مارچ کو کراچی میں گر چمک کے ساتھ بارش کا امکان خیبر پختونکواں کے پہاڑی ندینالوں میں توگیانی اور فلیش فلارنگ کا خدشہ پی ڈی ایم ایم نے مراسلہ جاری کر دیا مراسلے کے مطابق شہروں میں اربرن فلارنگ ہو سکتی ہے مودی سرکار نے کشمیریوں کی حمایت کرنے والی برطانیہ سے بھارت آنے والی ہندو ماہر تعلیم کو ڈیپورٹ کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارتی انتظامیہ نے پروفیسر نتاشا کول کو ائرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا پروفیسر نتاشا کشمیریوں سے غیر انسانی سلوک کے خلاف آواز اٹھاتی رہی ہیں اپنے ردیعمل میں پروفیسر نتاشا بھولی یہ تجربہ بہت تکلیف دے یہ میری نہیں مزہکہ خیز حد تک دری بھارتی حکومت کی توہین ہے